پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھی صدر ٹرمپ کے تازہ بیان پرد عمل دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یکم جنوری 2018 کی ٹویٹ کے یہ بلکل برقس ہے اور پاکستان امریکی قیادت کے ساتھ مصبت باتچیت کا منتظر ہے آپ کو یاد ہوگا یکم جنوری 2018 کو صدر ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں پاکستان پر دھوکہ دہی کا الزام آید کرتے ہوئے کوالیشن سپورٹ فند کی مدد میں ملنے والی رقم روکنے کا اعلان کیا تھا ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاج ہوئے اس کا معاملہ بھی اس پورے عمل کا حصہ ہونا چاہیے افغانستان سے امریکی فوج کا انخلاء امن عمل کا حصہ ہونا چاہیے جس میں اس بات کو بھی مدنظر رکھا جائے کہ وہاں قیادت میں خلا نہ پیدا ہو پاکستان کی پرخلوص خواہش ہے کہ افغانستان میں امن لوٹے اور اغوان مہاجرین اپنے وطن واپس جائیں خطے میں خوشحالی آئے اور حالات معمول کی جانب لوٹ آئیں صدر ٹرم کے اس بیان پر فیلحال افغان قیادت کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا مگر صدر ٹرم کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب آلہ امریکی اہدداروں کے مطابق وائٹ ہاؤس افغانستان سے بڑی تعداد میں افواج کے انخلاع پر غور کر رہا ہے وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا